رشیہ پاکستان کی آئل ڈیل ہوئی جسے بہت زیادہ میڈیا میں ہائلائٹ کیا گیا پاکستان میں بہت زیادہ اپریشیٹ کیا گیا کہ آخر کار ہم رشیہ آئل لینے میں کامیاب ہوئے لیکن وہ آئل کی پہلی کنسائنمنٹ پاکستان آئی کیسے اس کے اوپر بات کو چھپا دیا گیا خبر کے مطابق جو رشیہ سے آئل آیا ہے پہلی کنسائنمنٹ پنتالیت ہزار ٹن وہ پہلے انڈیا گیا گجرات میں وہاں پر وہ ریفائن ہوا اور وہاں سے ریفائن ہونے کے بعد یو ائی اور یو ائی سے وہ پاکستان آیا پاکستانی پبلک سے بات کریں گے کہ اگر گجرات میں وہ ریفائن ہوا ہے تو کیا وہ ڈائریکٹ انڈیا سے پاکستان نہیں آسکتا تھا ہمیں یو ائی لے کر جانے کی اور وہاں سے پاکستان لے کر آنے کی کیا ضرورت تھی کیا وہ پہلے مسلمان ہونے گیا تھا آخر کار پاکستان میں پنتالیت ہزار ٹن آئل آ گیا مجھے بتائیں یہ ریفائن ہو کے آیا یا کریوڈ آئل تھا ریفائن کہاں سے ہوا آپ کے خیال میں ہم نے تو سنایا کہ کروڈ آئل ہے یہاں کی ریفائن ریفائن ہوگا پاکستان میں اور آپ کے مطابق سیم ہے کہ یہاں پاکستان کی ریفائن ریفائن ہوگا لیکن اگر میں آپ کو بولوں کہ وہ جو آئل آیا رشیہ سے وہ پہلے انڈیا گیا انڈیا گجرات میں خبر کے مطابق کیا کہ وہاں سے وہ ریفائن ریفائن ہوا اور پھر یو ائی سے وہ پاکستان آیا کیسا لگے گا کیا کہیں گے اس کے اوپر بہتر تو یہی تھا کہ پاکستان میں آتا نہ کہ انڈیا میں جا کے وہاں سے ریفائن ہو کے دوبارہ پاکستان میں آتا ہے اس سے پاکستان کی خارجہ پلیسی کا آپ کو امپیکٹ نظر آ رہا کہ ہم کتنے انفلینس رکھتے ہیں دوسرے کنٹریز پہ اوپر اچھا یہ بھی آپ نے بولا بہتر تھا کہ پاکستان میں ریفائن ہوتا اگر ریفائنریز یہاں پہ اس لیول کی ہوں تو یہاں پہ ہی ہونا چاہیے تھا لیکن سوال یہ بنتا ہے اگر وہاں پہ ہوا بھی تو پبلی تک یہ بات کیوں نہیں آئی اور دوسرے نمبر پہ رشیا نے انڈیا میں ہی کیوں بیجا آئل اس کے پیچھے آپ کی لیڈرشپ نظر آتی ہے کہ وہ کتنی عوام کو کس حوالے سے اگاہ رکھتی ہے اپنے جتنی بھی انیشیٹیوز ہیں تو اس طرح سے بھی نہیں کہہ سکتے کہ اگر ہم انڈیا کا نام لیں گے تو ہماری جو ہے نا وہ پرفارمنس یا وہ ایک طرح سے جو نظر آئے اسلام علیکم آپ کا نام شکیل بھائی آپ سے پہلے بھی ایک دو بار شہد بات ہو چکی ہے ٹاپک آپ نے سنا ہی ہوگا کہ خبر کے مطابق پہلے آئل انڈیا گیا وہاں کی ریفائنری گجرات کی ریفائنری سے ریفائن ہو اور پھر یوئی سے پاکستان آیا اگر یہ خبر سچ ہے تو کیا کہیں گے اس کے اوپر میں تو اپریشیٹ کروں گا بہترین ہے بھئی ان کے پاس ریفائنری ہے اچھی ریفائنری ہے ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہم کروڈ آئل یہاں لا کر کے سیدھا امپورٹ کر کے ہم اس کا کیا کریں نہیں اٹک میں ویسے ریفائنری ہے لیکن شاید اس لیول کی نہیں ہے بلکل اس سے پیچھے بھی اگر تھوڑا سا آپ نیچے اتریں مزید اس کی جو ریلیشنشپ ڈائنامکس ہیں خاص طور پر انٹر سٹیٹ ڈائنامکس جو ریلیشنشپ کے اس میں بھی اتنے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں بنیادی جو چیز ہمارے پاس ریفائنری ہے ہو سکتا ہے وہ ریفائن بھی کر پائے لیکن اس کے پیچھے جو ایک آلائنس ہے آپ کو دو سٹرانگ پاورز کے درمیان وہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ بھئی آپ کا جو پاور میں جو سٹیٹس ہوں گی یعنی جو فیس ٹو فیس یا نیک ٹو نیک یا شولڈر شولڈر نیگوشیشن میں جائیں گی وہ ان کی پاور ڈیٹرنمنٹ کرے گی کہ ان کے ساتھ ریلیشنشپ کیسا اور کہاں سے چیز امپورٹ اب ہمیں کیا ضرور پڑی کہ بھائی ہم ایک بار رشیہ سے آئے انڈیا میں انڈیا میں جا کے یو اے یو اے سے جا کے پھر پاکستان میں آئے یعنی اس پہ جو آپ کا فریٹ کاؤسٹ ہے اس کو دیکھیں وہ تو ڈبل ہو گئی ڈبل ہو گیا آپ نے بولا میں اسے اپریشیٹ کرتا ہوں میں بھی یہ کہتا ہوں کہ نو ڈوٹ بزنس ہونا چاہیے پبلی کو سہولت ملنی چاہیے چاہے جس کاؤسٹ میں بھی ملے پبلی کو سہولت ملنی چاہیے سوال یہ نہیں اٹھتا انڈیا سے کیوں آیا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر انڈیا سے ریفائن ہوا ہے اگر آئل ریفائن ہو کے یو اے سے پاکستان آ سکتا ہے تو سبزیاں کیوں نہیں آ سکتی اور ڈریکٹ کیوں نہیں آ سکتی یہ میڈیسن بھی یہاں سے یعنی انڈیا سے پاکستان آتی ہے وہ بھی دوبائی کے تھوڑ یو اے کے تھوڑ آتی ہے آپ کو علم ہے اس بات کا ہاں بلکل کافی حد تک علم بھی ہے میرے ایک دوست بھی ہے وہ بھی یہی کام کرتے ہیں کہ انڈیا سے چیز لیتے ہیں کوئی بھی اٹھا دیں میڈیسنز کی کر لیں آپ پیٹرو کیمیکلز کی کر لیں وہ یہاں سے جاتا ہے یو اے ہی دوبائی جاتا ہے وہاں سے وہ اس کی ریپنگ چینج ہو کہ دوبائی وغیرہ کا لوگو لگتا ہے اور پھر پاکستان کیونکہ ہمارے بیریرز ہیں نہیں تو کیا وہ دوبائی یا یو اے یا اسلامی سٹیٹس میں جاتے ہیں مسلمان ہو کے واپس آتے ہیں جیسے ٹوماتر سنا تھا ایران سے پہلے ادھر جاتے ہیں پھر یہاں آتے ہیں دیکھنے میں یہ بات عجیب ہے لیکن اس میں وجہ کیا نظر آتی ہے پبلک سے چھپانا آج کے دور میں سوشل میڈیا کا دور ہے کہ آج کے دور میں یہ چیزیں چھپ سکتی ہیں نہیں بلکل چھپ بھی نہیں سکتی اور چھپانے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور تھوڑا سیسی ڈوبیٹ سے آگے بڑھیں تو ہمیں اس چیز کا ادراک ہونا بھی چاہیے اور ہمیں یہ چیز بھی تسلیم کر لینی چاہیے کہ بھائی جو ریاستیں یا جو سٹیٹس کیپابیلٹی رکھتی ہیں ان کے ساتھ ہمیں ڈائریکٹ ریلیشنشپ میں جانا چاہیے ڈائریکٹ انٹر سٹیٹ جس کو ہم ٹریڈنگ کہتے ہیں اس کو رجان ہمیں دینا چاہیے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے انڈیا کے ساتھ ہمارا ڈائریکٹ ریلیشنشپ ہونا چاہیے آپ کے ساتھ بیٹھی ہے آپ یہاں سے اٹھتے ہیں آپ چلے جاتے ہیں امریکہ چلے جاتے ہیں اب امریکہ کو آپ ناراض نہیں کر سکتے تو انڈیا میں آیا انڈیا سے ہو کر کے یو اے ای سے ہو کر کے پاکستان میں پہنچ گیا یعنی اگر نان مسلم بغیرہ کی بات کریں یہ چیزوں کی بات کریں جبکہ ہمینیٹی کی بات کرنی چاہیے ہمیشہ لیکن امریکہ بھی تو نان مسلم ہے ہم اس سے نراض جن ساں وہ نہیں ہونا چاہتے اس کی نراضگی پسند نہیں ہے لیکن انڈیا کا ہم فٹا فٹ یہ کہہ دیتے ہیں ان سے ریلیشن نہیں انڈیا ہمیں ڈالر نہیں نہ دے سکتا ہمیں امریکہ ڈالر دیتا ہے انڈیا ہمیں ڈالر نہیں دے سکتا یہ دیکھنے کی بات ہے میری نظر سے اگر دیکھا جائے انڈیا ڈالر نہیں دے سکتا انڈیا سیسی سبزی دے سکتا ہے انڈیا ہمیں بہت سے ایسی آٹوموبائل انڈرسٹری کا اگر بات کریں وہ جتنی تیزی سے گروہ کر رہے ہیں ہم یہاں پہ آٹوموبائل انڈرسٹری موبائل کے حوالے سے بات کریں آئی ٹی کے حوالے سے میں کہتا ہوں جو جو کچھ وہ دے سکتے ہیں شاید وہ یو ایس نہیں دے سکتا یہ میری پرسنل اپنینین ہے آپ اس پہ جائیں کہ جو فریٹ کاؤسٹ ہے میں اس پہ بات کر لیتا ہوں تھوڑی سی کہ آپ اگر امریکہ سے کوئی چیز لے کے آ رہے ہیں وہ اتنے کی چیز نہیں جتنی فریٹ پڑھ رہی ہے آپ وہی سیم چیز یہاں سے ساتھ ہی آپ کی بورڈر لگتا ہے یہاں سے اٹھائیں آپ کی وہی جہاں پہ آپ ڈبل میں لے رہے ہیں کٹ اف لگا کے آپ کو عادی میں مل رہی ہے تو آپ یہاں سے لیں لینے بھی چاہیے جہاں سے بھی سہولت ملے اچھا شیل کے اگر بات کریں پٹرول کیے حوالے سے وہ پاکستان شیٹ ڈاؤن کر رہے ہیں اپنا بزنس ختم کر رہے ہیں کیا وجہ ہے اس کی ویسے تو اگر بزنس کے پیرا ٹائم سے دیکھا جائے اس نظر سے دیکھا جائے تو ان کا بزنس کی پرفارمنس اتنی خاص نہیں ہے شیل کی یا ان کا ریسپاؤنس اچھا نہیں ہے تو اس حوالے سے مارکٹ کا تھوڑا ٹرینڈ چینج ہو گیا لوگوں نے اس کی کیا وجہ ہوگی کہ شیل یعنی پاکستان دنیا کا آبادی کے لحاظ سے آلماس چھٹا پانچھوہ چھٹا بڑا گنٹری اور یہاں پہ پرفارمنس نہیں دے پا رہا شیل ایسے تو نہیں وہ ایکچولی یہ نا کہ جو کنزیومر ہوتا ہے نا کنزیومر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کسی ریاست یا سٹیٹ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے یہ پیورلی بزنس پیراڈائم کو سامنے رکھتے اگر میں بات کروں تو وہ یہی ہے کہ اگر کسی بزنس میں ریسپونس نہ ہو تو ریپ اپ کریں اور چلتے بنیں اگری کرتا ہوں اس بات سے بزنس میں ریسپونس نہ ہو تو وہاں سے وائنڈ اپ کر لینا چاہیے لیکن سوال میرا یہ ہے کیوں مطلب اتنے سال کام کرتا رہا اور اتنی بڑی عبادی ہے پھر بھی یہاں سے وہ کیوں کہ کہیں یہ سوال تو نہیں ہوتا کہ پولیسی سے وہ اگری نہیں کر پا یار پولیسی کی جیسے ہی اب بات کریں گے تو یہاں پہ ہماری وہ جو ٹیکس کی پولیسیز ہیں وہ کوئی اتنی ٹیک ہے کمیشنز کہہ لیں آپ ٹیکس کی ہماری کو پولیسیز جو ہیں وہ کوئی اتنی خاص نہیں ہے کہ جو لوگ باہر سے آئیں اور یہاں پہ کام کرنا شروع کریں آپ لوگوں کو باہر جاتے ہو باہر جا کے لوگوں کو کہتے ہو کہ یار آؤ پاکستان میں سرمایہ کاری کرو بننے کے لیے وہ وہاں پہ جا کے انویسٹ کر رہے ہیں تو بھائی میں بڑی انویسمنٹ ہو رہی ہے تو جو فیلڈ ہوتی ہے نا فیلڈ کسی بھی سازگار محول پروائیڈ کر کیا جاتا ہے کام کرنا ہو کوئی کسی انڈسٹری کو آپ نے پروان چڑھانا ہو تو سازگار محول پہلے وہاں پہ پیدا کریں تاکہ وہ انڈسٹری گروہ کر سکیں اچھا مجھے یہ بتائیں میرے بھائی ہماری تھنکنگ کیوں نہیں بدل پا رہی ہے ان کی بک دیکھ کے مجھے یاد آیا انہوں نے بک پکڑی ہے The Magic of Thinking Big کیا اس بک میں کہا پہلے تو مجھے یہ بتائیں کیا آپ نے اس میں پڑھا کیا میجک ہے بک تھنکنگ کا ہمارے پاس سے بک مائنڈز ہی نہیں ہیں جو بک تھنک کر سکیں تو انفورچنیٹلی وہ یہی بات کرتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ایفیکٹیولی کیسے تھنک کر کے اپنے لوگوں کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کر سکتے ہیں یا اپنی پرسنل گرومنگ کے لیے بیسکلی یہ سیلف ہیلپ بک ہے دیوٹ جے اور اس میں یہ مطلب مین اس کا اگر تھیم کو دیکھا جائے تو وہ یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ کیسے ایفیکٹیولی سوچ کے اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں اتراز ہے اس بات سے وہ یہ کہ یار جو ہے نا اگر کسی قوم کو چینج کرنا ہو تو اس کے ایک انڈویجول سے تو کچھ ہے ہی نہیں نا مطلب آپ بیٹھے رہے ہیں سوچتے رہے ہیں جتنا مرضی بیٹھ سوچتے رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہونے والا جو ایک سانچہ ہوتا ہے نا اب یو ایسے میں ایک پلیٹ فارم بننے کی ضرورت ہوتی ہے اب یو ایسے میں چائنا میں دیکھیں ہر پیدا ہونے والا بچہ اتنی پروگریسیو سوچ لے کے کیسے آ جاتا ہے وہاں پہ محول ایسا ہے وہاں پہ سانچہ ایسا ہے جس سانچے میں ڈلیں گے اب ویسے ہی ہو جائیں اب یہاں پہ پلیسیز ایسی ہیں انفرسٹرکچر ویسا ہے برا بد ترین اس کا مطلب آپ کو یہ بک پڑنے کا فائدہ کوئی نہیں ہو انہیں فائدہ کوئی نہیں ہونے والا فائدہ انہیں ضرور ہونے والا ایکچولی یہ جو اس سے سوچ پڑ کے اٹلیس یہ ان لوگوں کو تو بتا سکتا ہے نا کسی کے سامنے یہ چیلنج تو کر سکتا ہے نا کہ بھئی آپ کی ماندہ سوچ ہے آپ اسے ختم کر کے تھوڑا آئیں ایک دوسرے کو انوائٹ کرتے ہیں دعوت دیتے ہیں ڈیبیٹ کا روجان ہم اجاگر کرتے ہیں ڈیبیٹ کا روجان ہونا چاہیے ہمارے یہاں پہ سب سے شہد زیادہ جو مشکل والی اور پرشانی والی بات ہے ہم کسی دوسرے کی ان کی بات کو میں ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں یہ میری بات کو شاید ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح بھائی نے بات کی بلکل ٹھیک کہ آپ انٹلیکچلز کو آپ یوت کو اگر اس میں انگیج کریں گے تو آپ کو بہتر لیڈرشپ مل سکتی ہے اگر آپ یوت کو اس میں انگیج نہیں کریں گے تو آپ کو ان فیوچر لیڈرشپ کیسے ملے گی تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ ہمارا انفورچنیٹلی وہ جو ایک شروع سے ہی آ رہا ہے کہ آپ کی پولیٹکس فیملی پولیٹکس جو ہے وہ چلتی آ رہی ہے کوئی ایک دوسرا بندہ جو ہے نا وہ جب آنا چاہتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو لیڈرشپ میں لیک کرنا پڑ رہا ہے اور انڈریکٹلی آپ کو جو ہے آپ کا کنٹری بھی جو ہے نا وہ لیک کرتا ہے آپ کیا کہیں گے بھائی اس کے اوپر پھر آپ سے وائنڈ اپ کرتے ہیں بات کو یہ کہ بتائیں جو فیول آیا ہے جو آئل آیا ہے کیا اسے پاکستان میں مہنگائی کم ہو گئی ہے مہنگائی کو جھونے صرف پیٹرول کی قیمت ہی کم ہو گئی ہے میرے خیال میں کوئی قیمتوں میں کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ ہو سکتا ہے کہ رشیہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں اچھا بات ہے بڑی خوشی والی بات ہے خوشی کی بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہماری ٹریڈ شروع ہوئی ہے یہ یہ اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ قیمتوں میں فرق کھڑے گا ہم نے تو سنا تھا کہ رشیہ ڈسکونٹی پرائز پہ ہمیں آئل دے رہا ہے لیکن یہاں پہ اس طرح سے ہمارے جوں سے اسحاق دار صاحب ہیں انہوں نے بھی یہ بول دیا کہ اے سچ قیمتوں میں کمی نہیں آئے گی کیا وجہ ہے قیمتوں میں کمی تو جس طرح کے حالات پیدا ہو چکے نا قیمتوں میں کمی تو شاید نہ ہے اس طرح لیکن اگر آپ مایوپک آؤٹلوک کے ساتھ آئیں کہ آپ دیوار سے یا ایک فٹ سے دو فٹ سے پرے نہ دیکھ پائیں تو پھر ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ قیمتوں میں کوئی خاص کمی نہیں آئے گی آپ کے ساتھ بات کی تھی کہ یہ جو آپ کے پاس پاس ریاستیں ہوتی ہیں ان سے جب آپ چیزیں امپورٹ کرتے ہیں تو فریٹ کاؤسٹ کٹ ہوتی ہے جب وہ کٹ ہوئے گی نا تو پھر ایٹومیٹکلی ان کی پرائیس پر بھی اس کا ایفیکٹ نظر آئے گا آپ کو یہ پتا ہے کہ انڈیا رشیہ سے آئل لے کر آگے یو ایس کو جنسا وہ دیتا ہوا نظر آرہا ہے یورپ کو وہ دے رہا ہے کیا کہیں گے اس کے اوپر مطلب وہ یورپ میں جا کے آئل اپنا بیچ رہا ہے ریفائن کر کے رشیہ سے لیتا ہے اسے ریفائن کرتا ہے اور یورپ میں جو انسا یہ کہ وہ ڈائریکٹ یورپ والے جو ہیں وہ رشیہ سے کیوں کنسلٹ نہ کریں پاکستان سے ہی کیوں کریں پاکستان تو بزاتے خود دوسرے پہ ہائیلی ڈیپینڈنٹ ہے اس لحاظ سے فیول ان اینرڈی کے لحاظ سے تو ہم ہمیشہ سے ہی ڈیپینڈنٹ رہے ہیں تو وہ ڈائریکٹ کیوں نہیں پرچیز کرے گا ہے اس کے اندر جو مین کہہ لیں جو لوگ ہیں یا جو مین ایلیمنٹ ہیں وہ بھی کہاں پہ ہیں یہ بھی آپ کو پتہ ہے اس لیے وہ ڈائریکٹ نہیں لے پائے گا لیکن ایسی سیچویشن میں اگر کوئی کنٹری فائدہ اٹھا رہا ہے اگر ریلیشن کوئی یورپ میں بھی بہتر رکھ رہا ہے رشیہ کے ساتھ بھی بہتر رکھ رہا ہے تو شاید وہ انڈیا ہی نظر آ رہا ہے ایسی پالیسیز ہم کیوں نہیں بناتے مطلب ہر ایک کے ساتھ بہتر ریلیشن رکھو اپنے پاکستان کے لیے اپنے کنٹری کے لیے یار آپ کے پاس کوئی پاور ہو نا مطلب انٹیلیکچول پاور ہو پولیٹیکل پاور ہو وہ پاورز موجود ہو نا آپ کے پاس تو پھر آپ دوسرے کے ساتھ ایکول ٹرمز پہ جا سکتے ہیں آپ اس کے لیول کے ہی نہیں ہے بھئی آپ ایکول ٹرمز پہ کیسے جائیں گے وہ جیسے کہیں انٹریٹہ ہے کہ جیسے یوں ایس کی بات کرلیں چائنا کی بات کرلیں یورپ کی بات کرلیں آپ ایک ایکنومک انڈیکیٹرز پہ وہاں اترتے نہیں ہیں آپ اپنیاری کیسی پہ وہاں اترتے نہیں ہیں تو وہ آپ سے ایکول ٹرمز پہ کیسے بات کرے تو پاکستان اس لیے ہر کسی کے ساتھ ایک طرح کی پولیسی بنا گا کہ ہماری ایکویل ٹرمز نہیں بھی ہے ہمارے پاس وہ پہوز نہیں ہے آپ کیا کہنا چاہیں یہاں میں میں ایک وواڈ ہیں ڈیویڈ ریکارڈو تو وہ یہ بات کرتے ہیں کہ آپ جو ہے نا ہمارے جو کنٹریز ہیں بیسکلی وہ دو کٹیگریز میں ڈیوائیڈڈ ہیں ایک آپ کی کور کنٹریز ہیں دوسرا پیری فری وہ کہتا ہے کہ جو کور کنٹریز ہیں نا وہ ان کے پاس انفرسٹرکچرز ہے کہ وہ کوئی بھی پروڈکٹ کوئی بھی آؤٹ جو آپ کا ریسورسز ہیں وہ آپ کو ریفائن کر کے آپ کو جو ہے وہ پروڈکٹس بنا کے دیکھتے ہیں اس کے اگر اپوزٹ دیکھا جائے جو پیری فری کنٹریز ہیں ان کے پاس اتنا ریسورسز نہیں ہوتے اتنا میں ان کے پاس انفرسٹرکچر نہیں ہوتا کہ وہ اپنی اپنے جو پروڈکٹس ہیں اپنے جو گوڈز ان سرویسز ہیں ان کو یوٹلائز کر سکیں اپنی بیٹرمنٹ کے لیے تو یہی بات ہے کہ پاکستان کے پاس ریسورسز ہوتے ہوئے بھی ان کے پاس اپنے بہترین وسائل ہوتے ہوئے بھی ہم ان کو اپنے لیے اپنی مرضی سے نہیں کر پاتے اور ہمیں باہر کی امداد کی ضرورت پڑتی ہے جس طرح ابھی چائنہ آگے یہاں پہ جو ہے اگر اگر ہم سونا کوئی بھی نکلتا ہے یہاں پہ کوئی بھی وسائل قدرتی وسائل ہمارے ادھر پائے جاتے ہیں تو وہ ہمیں باہر سے امداد لینے پڑتی ہے اور پھر اس کا نقصان ہمیں کیا ہونا پڑتا ہے کہ جو آدھے سے زیادہ ہوتا وہ لے جاتے ہیں اور بچہ ہمارے یاد آتا ہے چائنہ کی اپنے بات کی مجھے یاد ہے جو ریشین آئل ہم نے خریدتا ہے وہ بھی چائنیز ین میں ہم نے چائنیز کرنسی میں ہم نے اسے پی کیا ہے کیا کہنا چاہیں گے چائنہ کی کرنسی میں انٹرنیشنل ٹریڈ ہو رہی ہے یار یہ ڈی ڈالرائیزیشن والا جو سین تھا نا وہ جنم لے چکا ہے یعنی جو ہیجمنی کریئٹ کی تھی نا ڈالر نے وہ اب پست ہوتا نظر آ رہا ہے تو وہ ہونا بھی چاہیے دیفینیٹلی کہ آپ ایک کرنسی کی بیس پہ پر کرنسی کی بیس پہ آپ بیٹھے بٹھائے اتنا ریٹرن کم آ رہے ہیں ایسے ہی ہے تو یہ بالکل روجان میں تو ایون یونیورسل کرنسی کے کانسپٹ میں بھی ہوں کہ بھائی ایک جیسے لازٹ آئی مہاتیر محمد نے بات کی تھی کوئی ایسے دو تین سال پہلے اس نے کہا تھا کہ یہ جو ریجن کے لوگ ہیں یہ یونیورسل کرنسی پہ چلیں ایک کرنسی ہو اس میں کوئی انفلیشن کرنسی کی بیس پہ انفلیشن نہ ہو جیسے یورپ میں آپ اسمیشہ ٹریٹ ہو رہی ہے آپ دیکھیں یہ بریکزٹ سے تو ابھی نکل رہا ہے نا یہ بریٹشے سے پہلے ان کی جسے یورو کہہ لیں یورو تقریباً 23 سے 24 ملکوں میں آج بھی یورو چلتا ہے ایسے ہی ہے تو یونیورسل بلکل میں تو اسی حق میں ہوں کہ آپ کا جو ایک بلوگ ہے نا بلوک بیز قومیں یا بلوک ایک پورا بلوگ جو ہے نا وہی مرج ہوتا ہے وہ نکلتا ہے آپ کیسی سیچویشن میں پورے ریجن ترقی کریں گے یہ نہیں آپ یورپ کی مثال لے لیں کہ وہ وہاں پہ جو پچیس چھبیس ممالک ہیں وہ ایک پورا ریجن ہے وہ کیسے اوبرا وہ کہاں سے نکلا اس کی آپ طریق میں ڈارک سائے ڈارکیجز میں جائیں تو آپ حیران ہو جائیں گے وہ پاکستان سے بہتر حالات میں موجود رہے ہیں ایسے یا ورلڈ وار ہو چکی ہے ان کے درمیان ٹھیک ہے اتنے لاکھوں کی تعداد میں شاید لوگ مرے ہیں آج ہاں جو آج انسانیت کا درست دے دینا وہ کل انسانی علمناک واقعات وہاں پہ ہی ہوتے تھے تو یہ جو چیزیں ہوتی نا ریجن میں ایکچولی کسی خاص ٹیرٹری یا کسی خاص ریاست کو ایسے ہی جیسے وہ ایک انڈویجول ہے جب وہ کسی دوسرے سے جڑے گی نہیں تو وہ پورا ریجن امرج نہیں ہوگا تو پورا ریجن کو امرج ہونے کے لیے آپ کو اپنے اردگرد کے لوگوں سے آپ کا مسافہ کرنا پڑے گا آپ کو خلیج پار جائے جیسے ایک سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے ون ورڈ ون فیملی یعنی پوری دنیا کے لوگ ایک فیملی کی طرح ایک اسے کو فائدہ دیا جائے مجھے لاس میں یہ بتائیں بہت ہی باتیں ہم نے کی آپ نے اکثر جگہ پہ پاکستان کو کریٹی سائز کیا آپ نے یہ بولا کہ اگر یہ انڈیا سے آیا ہے تو یہ اسے میں اپریشیٹ کرتا ہوں کیا آپ ایجینٹ ہیں میں ہاں مطلب انڈیا کی طریقہ نہیں نہیں میں چینج کا ایجینٹ ہوں میں پروگریسیو سوچ کا ایجینٹ ہوں میں ڈیویلمنٹ کا ایجینٹ ہوں اگر یہ ہونا غلط ہے تو میں ہوں بھائی دیکھیں جی اب یہ لوگوں کی سوچ بدل رہی ہے ادروائز ابھی سے کچھ ٹائم پہلے کی بات کی جائے صرف نام لے لیا جائے اپنے نیبر کنٹری کا تو اسی سے ڈیریکٹ مائنڈ میں یہ آتا تھا کہ شاید یہ ایجینٹ ہے لیکن ایسے لوگ پاکستان میں مجود ہوں گے تو ڈیفینیٹلی چینج ضرور آئے گا چاہے ٹائم لگے گا بہت شکریہ جی اچھا لگا آپ سے بات کریں شکریہ اسلام علیکم آپ میں سے کوئی بات کریں گے اسلام علیکم والیکم اسلام آپ کا نام مظفر آپ کا نام محمد یاسین کیا کرتے ہیں سر آپ ہم جاب کرتے ہیں جاب کرتے ہیں ٹھیک ہے جس ٹاپک پر ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں وہ ٹاپک یہ ہے رشیہ سے آئل آیا ہے پاکستان میں سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ کیا اس کا کوئی فائدہ ہوا قیمتیں کم ہوئیں پاکستان میں آئل کی قیمتیں کم ہوئیں آہ بلکل یہ کچھ ٹائم لگے گا لیکن یہ کم ہو جائیں گی ٹھیک ہے اچھا رشیہ سے آیا ہے آئل پنتالیس ہزار ٹن ٹھیک ہے پاکستان میں کیا کریوڈ آئل کو جو ریفائن کرنے کی مشینری موجود ہے آپ کے خیال سے یہ ریفائن ہو کے آیا یا آرڈی پہلے سی ریفائن تھا میرے خیال میں تو یہ کریوڈ آئل آیا یہاں ریفائنری میں جائے گا اور پھر اس کو ریفائن کر کے بھی کریں گے ٹھیک ہے اور اگر میں آپ کو کہوں کہ یہ جو کریوڈ آئل آیا یہ انڈیا گیا گجرات میں وہاں سے یہ ریفائن ہوئے اور پھر یوئی کے تھرو پاکستان آیا تو آپ کیا کہیں گے تو ہمیں تو بھئی یہ چاہیے کہ سستہ تیل چاہیے 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 اسرائیل سے آئے چاہیے انڈیا سے ہمیں اس میں کیا گرد لینا دینا وہ کہیں اور بھی جا سکتا کہ انڈیا ہمارے تیل پہ بیٹھا ہوا ہے بلکل یہ بات میں اس پوائنٹ سے اگری کرتا ہوں بھئی عوام کی سہولت ہو نہیں چاہیے یہ پبلی کی سہولت لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو ہم نے یوئی مطلب انڈیا سے ریفائن ہوا اور پھر یوئی گیا ٹھیک ہو گیا پھر واپس آیا تو یہ ڈریکٹ کیوں نہیں پاکستان آگیا جو اتنا ایک وایا ہوا ہے اس کے اوپر ایکسپینس بھی ہوئے ہوں گے وہ جو سارے ہیں کیا وہ وہاں یوئی مسلمان ہونے گیا وہاں سے واپس آیا لیکن پھر بھی آپ میں بتاتا ہوں یہ میرے بھائی آپ اس کو سٹڈی کریں سب سے پہلے یہ ڈریکٹ ویسل جو ہے نا رشیہ سے یہ پاکستان آیا یہ کہہ ہی نہیں رکا اگر رکا بھی ہوگا تو ذاری سی بات ہے کہ گورنمنٹ لیول پر انہوں نے کچھ چینجی کرنی ہوگی اس کو ٹیسٹ کرنا ہوگا تو بہتری کیلئے کیا ہوگا آپ کہہ کرتا چاہتے ہیں یہ کہہ ہی نہیں رہا میں تو یہ میں نے یہ بولا کہ یہ خرابی کے لیے یہ بہتری ہے بہتری ہے ہمارے پانڈ آف سیزیں یہ بہتری ہے میں ہوتی یہ کہتا ہوں بہتر ہے لیکن باقی چیزیں کیوں نہیں ہم گواتے اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ یوں ہی سے ہے کہ ملک ڈریکٹ ہی آ جاتا ہے اگر وہاں سے رہا ہوتا ہے آپ نے کبھی ٹریبل کیا ہے انٹرنیشنل میں نے کیا ہے ٹھیک ہے اگر آپ ایمرٹ تھوڑا سا اس کو پیچھے رکھیں اگر آپ ایمرٹس لائن لیں گے تو آپ پہلے دبائی جائیں گے ٹھیک ہے پھر سو دیورپ جائیں گے پھر دبائی آئیں گے پھر پاکستان آئیں گے ٹھیک ہے اگر ٹرکی شہر لائن لیتے ہیں تو پہلے ٹرکی جائیں گے پھر ہی آگے جائیں گے ان کے بھی روٹس ہوتے ہیں اچھا 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 مطلب اگر اینڈیا سائٹ گجرا سے یہ آئل جو انسا ہے ریفائن ہوئے یہ روٹ ہوگا نہیں میں اگر یہ پراپو گھنڈا استعمال کر رہے ہیں جبکہ یہ پاکستان کے لیے بہتر ہے چلو سستا میں نے یہ کب بول ہے کہ یہ نہیں اچھا میں تو کہتا ہوں گھما پھرا کے پھر وہی بات کر رہے ہیں کہ انڈیا سے آیا بھئی انڈیا سے آیا انڈیا میں کچھ چیز اس نے نباک ہو گیا پیٹرول تو میں نے میں نے یہ بات کی ہے کہ وہاں سے نہیں آنا جائے میں تو کہتا ہوں سبزیاں بھی وہاں سے ہیں میں تو کہتا ہوں دالیں بھی وہاں سے ہیں جو جو چیز ہم لے سکتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے یہ گورمیٹ پبلی کو کیوں نہیں چیز بتائی اگر ایسا ہوا ہے تو پبلی کو کیوں نہیں بتایا اگر یہ ریفائن وہاں سے ہوا ہے پاکستان میں یہ ریفائن نہیں ہوا نہیں کہاں رفائن ہوا ہے یہ انڈیا میں گجرات میں تو ادھر ان کے پاس مشہنری نہیں ہوگی تو اچھی بات ہے اٹک ریفانری ویسے ہیں لیکن میرا یہ سوال نہیں آپ میرے سوال کو گل سمجھے ہیں کہ بھائی انڈیا سے کیوں ہے میں تو کہتا ہوں آئے جو چیز پبلک کے فائدے کے لیے وہ ہو چاہے وہ فیول ہے چاہے ٹوماتر ہے ہو لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں باقی چیزیں بند کی اور دوسرے نمبر پر بڑا ایشو یہ ہے کہ یوں ہی کہ ملکہ انڈیا سے دریکٹ یہاں جاتا میرا صرف سوال یہ ہے میں انڈیا سے تھوڑی لیا ہم نے تو رشیہ سے لیا ہے ٹھیک ہو گیا جہاں وہ انڈیا سے ریفائن ہو یا جہاں سے بھی ہو ایشو نہیں ہے ہزاری تھی بعد اگر ریفائنری ادھر وہ کپیسی نہیں ہے تو دھر سے ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا کیا سمجھتے ہیں اس سے بہتری ہوگی جو آئیل آیا ہے آپ کو بہتری ہوگی افکورس بہتری ہوگی بہت شکریہ آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام میرا نام حسن ہے کیا کرتے ہیں آپ میرا گارمنٹس کا کام ہے گارمنٹس کا کام ہے یہ بتائیں کہ گارمنٹس کی اگر بات کی جائے بزنس اسٹم پاکستان میں گارمنٹس کا بزنس کیسا چل رہا ہے مرگو زیرو کیا وجہ ہے اس کی سمجھ گئی لوگوں میں پاپ ڈوٹی کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے بچے سوٹ کہاں سے لیں گے وہ اتنے مہنگی مہنگا ہے کپڑا ہے مہنگا بہت چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں انسان کے پون سے بہت اوپر چیزیں چلے گئی ہیں انسان فورڈ نہیں کر پا رہا آپ کے نیال سے اس کی وجہ کیا ہے مطلب مہنگائی وجہ ہے اور مہنگائی کرنے والے کون ہیں صحیح میں تو نام ان کا لے نہیں سکتا میں ٹھیک ہے نا یہ حکمران کو چاہیے یا وہاں کو لیف دے دیکھیں نا وہاں بچے روٹی پوڑی کریں ہیں بچوں کو سوٹ میں پڑھیں گی اچھا رشیا سے آئل آیا ہے مطلب یہاں پہ تقریباً پنتالیس ہزار ٹن آئل پاکستان میں آ چکا ہے کیا پٹرول کی قیمت کم ہوئی ہے پاکستان میں ابھی ہمیں کچھ دوڑ دوڑا نظر نہیں ہمیں آ رہا ہمیں کم ہوئی کتنے روپے لیٹر آپ پٹرول ڈلوار رہے ہیں دو سب واٹ ہوئے لیٹر میں ڈلواروں میں ٹھیک ہے اور ہمیں نہیں لگتا کہ ہمیں لیپ ملے گا کیوں ملنا بڑے لوگوں کو ملنا ہمیں کہاں ملنا ہم تو پر روٹی پوری کر رہے ہیں بس اپر سے اتنی منگائی ہوگی ہے کسوں ہدا گی بہت معاملہ مشکل ہوگی ہم کاروبر چلانے آپ نے جو بات کی ہے نا ریلیف اوپر والے لوگوں کو یا امیر لوگوں کو ملنا اسے ریلیف نہیں اسے کرپشن کہتے ہیں کرپشن کے تھوڑا وہ فائدہ لیں گے خیر یہ بتائیں بڑی بڑی کمپنیاں بھی شیل پٹرول جو ان سے شیل پٹرول پامبالے وہ اپنے یہاں سے بزنس کو وائنڈ اپ کر کے پاکستان سے ختم کر کے جا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے تو ہمارے لیے لمبرا فکری ہے ہمارے لیے کمپنی جا رہی ہیں کمپنیاں جا رہی ہیں یہ تو ایک کمپنی میں بتایا ہے اسے سے بڑی کمپنی ہیں جی جی میں کہنا ہماری لمر فکری ہے ہم دیکھیں نا یہاں انڈسٹری لگنے یہ بڑی کمپنی یہاں بنے یہ آپ کمپنی جا رہی ہیں یہاں سے دیکھیں نا آسٹا کریں یہاں پر وینڈ اپ ہو رہا ہے یہاں پر پانگلہ دیش کی اگر بات کریں وہاں پر کمپنیاں بڑھتی جا رہی ہیں وہاں پر ٹیکس ٹائل کی آپ کے کاروبار کے حوالے سے گارمنٹس کے حوالے سے بات کریں وہاں پر جونس ہے وہ پیزنس بڑھتا جا رہا ہے یہ سار یہ حکمنا سوچنے چاہیے نا یار کہ وہاں کو کاروبار دیکھیں نا مجھے ملے گا نا میں انڈسٹری لگا ہوں گا یہاں میں مزید اپنے کاروبار پسی کروں گا مجھے مجھے لیف نہیں ملتا ہوں مجھے ٹیکس میں ترہا ہوں میں سوچ رہا ہوں میں اپنا سسٹم سوچ رہا ہوں میں وینڈ اپ کروں میں باہر جل چلائی ہوں میں کوشش بھی میں کارڑوں میں اچھا یہ بہت سے ایسی یوت خاص طور پر بات کریں وہ یہی پاکستان کا کیا بنے گا اگر بزنس مین آپ دیکھیں نا بزنس مین چھوٹے لیول کے بڑے لیول کے مجھے نہیں پتا لیکن اگر بزنس مین پاکستان سے باہر چلا جے گا کاروبار وائنڈ اپ کر کے چلا جے گا تو یہاں پہ پھر کیا ہوگا یہ بڑے لوگوں سوچ نہیں ہے کہ ہمارے حکمان بیٹھے میں اتنی تنہائی لیتے ہیں کسی لینے تنہائیں دیکھنا آپ میں لاکھوں میں بھائیں ہو گا مجھے چاہیے ہماریے سوچ جنہ order box یہ یہ چاہیے ہیں میں سوچ رہا ہوں کو بایٹھaciaں مزاد نہیں رہا اچھا آپ نے بھول کہ امریکہ ہوں